دوستو جب ایفریکن کانٹیننٹ کی بات آتی ہے تو لوگ کے مند میں گریبی، گندگی، لاجاری جیسے پوائنٹس بلنک کرتے ہیں لیکن ایفریکی دیشوں میں یہ حال آخر ہے کیوں؟ تو اس کی پہلی میجر پرابلم ہے پاپیلیشن جو ایفریکن کانٹیننٹ میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کانٹیننٹ کے سب سے زیادہ آبادی والے دیش کون سے ہیں؟ اگر نہیں تو چلیے ہم بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں موٹیویٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے میس نہ ہو نائجیریا 9,23,768 سکوائی کلومیٹر جتنے ایریا کو کور کرنے والا نائجیریا دیش اکثر گریب دیشوں کے لسٹ میں شمار ہوتا ہے اس دیش کی لگ بک 46% آبادی یعنی قریب 10,54,10,000 لوگ گریبی ریکھا کے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اگر آپ زیادہ صفائی میں رہتے ہیں تو کبھی نائجیریا جا کر دیکھیں یہاں گندگی نے ایسا تانڈف مچایا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کے بیچ گندگی ہے یا پھر گندگی کے بیچ لوگ ہیں نائجیریا کی کل آبادی دن پر دن پڑتی ہی جا رہی ہے یہاں کا پاپلیشن گروت ریٹ بھی 2.39% کا ہے اور کل آبادی قریب 22 کروڑ 91,52,000 کے ہے یہ اتنی زیادہ پاپلیشن ہے کہ نائجیریا کو دنیا کا ساتھ واس سب سے زیادہ آبادی والا دیش مانا جاتا ہے جندر ہائے ہونے کی وجہ سے نائجیریا کی آبادی ہر منٹ پڑتی ہے اوپر سے یہاں کی سرکار بھی پاپلیشن پر کوئی دھیان نہیں دیتی جس وجہ سے نہ تو بچوں کا کوئی بھوش ہے اور نہ ہی کوئی زندگی دیش کی 50% آبادی مسلمز کی ہے جبکہ یہاں 48% لوگ عیسائی دھرم کا پالن کرتے ہیں یہ ایک ینگ کنٹری ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہاں کی آسطہ نومر صرف 17 سال ہے اس دیش میں 500 سے زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں اور یہ دیش نیچرل بیوٹیز سے بھرا پڑا ہے ایتھیوپیا دوستو ایتھیوپیا کو ایفریقہ کا سب سے پرانا سوطنتری یعنی کی آزاد دیش پانا جاتا ہے پر افسوس کی آزادی کے بعد بھی یہ دیش کچھ خاص کمال نہیں دکھا پایا ہے حالانکہ بیتے پندرہ سالوں میں ایتھیوپیا نے کچھ ایسے کام ضرور کیے ہے کہ لوگ یہ امید کر سکیں کہ آنے والے سمیہ میں ایتھیوپیا بھی آرتھک روپ سے مضبوط دیش ہوگا دیش کی کل آبادی کی بات کریں تو یہ قریب 12 کروڑ 97 لاک 19,700 کی ہے جبکہ گروت ریٹ پر نظر گھمایا تو وہ 2.52% کی ہے یعنی ایتھیوپیا میں ہر محلہ کم سے کم دو بچے کو جن دیتی ہے لیکن یہ صرف افیشل جیٹا ہے اندرونی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے ایک ایک مہلہ کے پاس آپ کو 3 سے 4 بچے آرام سے دیکھنے کو مل جائیں گے یہی کارانے کی یہ دیش افریقہ کا دوسرا جبکہ دنیا کا گیاروہ سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے جبکہ دیش کا لٹریسی ریٹ سر 51.77% کا ہے وہ اس لیے کیونکہ زیادہ لوگ کا یہاں پڑھائی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس لیے آنے والے سمیہ میں دیش کے حالات سدھریں گے یہ امید ٹوٹنا لازمی ہے دو سو اسرائل اور ہماس کے بیچ چھڑی جنگ میں کوت پڑا مصر بھی ایک آفریکن کنٹری ہے اور آبادی کے ماملے میں آفریقہ مہدوی پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے جبکہ قریب 11 کروڑ اور 30 لاکھ 84 300 جتنی وشال آبادی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں چودوا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے اور پاپولیشن گروت ریٹ بھی 1.57% کے آس پاس کا ہے دیش میں سب سے زیادہ لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں اس لئے اگر آپ اسلامی کنٹری کہیں گے تو صحیح ہوگا ویسے یہ ہے بھی دیش میں آنیمپلائیمنٹ ریٹ اور ستن 7.6% کا ہے وہی اس دیش میں ایجوکیشن کی بھاری کمی ہے مہیلاؤں کو یہاں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ کتنے بچے ہونے چاہیے یا ان کا بھوشک کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ جس وجہ سے ایجپٹ کی پاپولیشن بڑھ لائی ہے اور اچھا لائف سٹائل کھڑ رہا ہے دوستو ان سے بھی زیادہ برا حال ہے افریکن کنٹری کانگو کا جسے اوفیشلی دیموکریٹک ریپبلی آف کانگو کہا جاتا ہے اس دیش میں لوگ گریبی سے اس قدر بے حال ہیں کہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی انہیں کبھی کبھی ترسنا پڑتا ہے دیش میں پرتیویکتی دن کا 2.15 ڈالر کماتا ہے جو اتنا کم ہے کہ دو وقت تو چھوڑیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہ ہو پائے اس دیش میں لگ بگ 62% لوگ ایسے ہیں جو گریبی ریکھا کے نیچے جیون یاپن کر رہے ہیں یعنی نہ ان کے پاس رہنے کو ڈھنکا گھر ہے نہ کھانے کو کھانا اور نہ ہی اچھے زندگی نہ چین کے نید یہی کارانے کہ یہاں کی مہلائیں جب بچہ 7 سے 8 سال کا ہو جاتا ہے تو ان کو کام پر لگا دیتی ہے نالج کی کمی کے چلتے بچوں کی پلاننگ جیسے شبد سے تو یہاں کی مہلائیں فیملیر ہی نہیں ہیں اس لیے یہاں پر آپ کو ایک ایک میلہ کے پاس تین چار ایون پانس اچھے بچے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے کانگو ایک طرف جہاں گریبی میں دھس رہا ہے وہیں یہاں کی آبادی اسی اور زیادہ نیچے دھکیلتی جا رہی ہے موجودہ سمیہ میں یہاں لگ بھگ 10 کروڑ 44 لگ 57300 لوگ رہتے ہیں اور اس آبادی کے ساتھ کانگو دنیا کا پندروہ سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے اس دیش کی آدھی آبادی کو پینے کا صاف پانی بھی نصیب نہیں ہو پاتا ہے تنزینیا دوستو افریکن کانٹیننٹ کا پانچوہ سب سے زیادہ آبادی والا دیش تنزینیا ہے جہاں کی کل آبادی 2024 کے آکڑوں کے مطابق تقریباً 6 کروڑ 94 لگ 19 ہزار کی ہے جو پچھلے سال یعنی 2023 سے 2.94 پرسنٹ زیادہ ہے یعنی صرف ایک سال میں ہی 2.94 پرسنٹ کا فرق تو آپ سمجھیں سکتے ہیں تنزینیا پاپلیشن کے معاملے میں کس رفتار سے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کی مین وجہ ہے جو 2022 پرسنٹ تھی دوستو اپنی وشال پاپلیشن کے ساتھ تنزینیا دنیا میں 22 نمبر پہ آتا ہے ان دیشوں میں جہاں سب سے زیادہ جنسنکھیا نواز کرتی ہے آپ کو بتاتے کہ تنزینیا ایک گریب دیش ہے جہاں نہ تو بنیادی ڈھاچا ہے اور نہ ہی پریابت سنسادھن بڑتی ہوئی پاپلیشن گریبی کا کارن بن رہی ہے جس سے نہ تو تنزینیا کی سرکار لوگ کو بچا پا رہی ہے اور نہ ہی تنزینیا کے لوگ اپنے لیے کچھ کر پا رہے ہیں حالکہ یہیں کئی سوشل ورکرز اور سوشل گروپ بھی ہے جو لوگوں کو لگتار جاگرو کر بڑتی پاپلیشن کے گھاٹے بتا رہے ہیں اور انہیں چھوٹا پریوار سکھی پریوار کے فائدے بتا کر دیش پر بڑتے دباف کو کم کرنے کے لیے بھی پریرد کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سونے کا شہر یعنی کی The City of Gold کے نام سے مشہور تھا لیکن فلحال یا پرادیوں کا اڈا بن گیا ہے ایون پورے ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ کو کٹناپنگ لوٹ چوری مڈر ڈکیتی جیسی کھٹناہیں سننے کو مل جائیں گی جو بہت کومن ہو چکی ہیں دیش میں موجودہ سمیے میں 6 کروڑ 8,15,756 جتنی آبادی رہتی ہے اور پاپلیشن گروتھ ریٹ بھی ایک پرسنٹ کا ہے اس لحاظ یہ دیش گلوبلی 24 واس سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہے لیکن یہاں کی آبادی کا نہ تو کوئی بھوشش ہے اور نہ ہی کوئی ورطمال کیونکہ اس دیش میں لوگوں کو ہر سمیے ڈر کے رہنا پڑتا ہے سونے کا بھندار ہونے کے بعد بھی اپرادیوں نے اس دیش کو اندر سے کھوکلا پنا دیا ہے اور شکشہ کا تو دور دور تک کوئی نام و نشانی نہیں ہے جس وجہ سے دیش پر آبادی کا زور تو بڑھ ہی رہے لیکن اس آبادی کو اچھی زندگی نہیں مل پا رہی اس لیے یہ دیش آج بھی پچھڑے دیشوں میں گنا جاتا ہے کینیا دوستو افریقہ کا سب سے آدھا آبادی والا دیش ہے کینیا جہاں رہتے ہیں قریب پانچ کروڑ باسٹھ لاکھ تین ہزار لوگ اور یہ گلوبلی چھ بیسوی رینگ کے سب سے آدھا آبادی والے دیشوں میں کینیا کو پوروی افریقان دیش خوشد کیا گیا ہے کینیا کی بڑھتی پاپولیشن کی بات کریں تو دوستو اس کے پیچھے ایک مین کاران ہے شادی جی ہاں شادی کے لیے اس دیش میں کانونی روپ سے لڑکی کی عمر سولہ سال ہوتے ہی وہ شادی کے لائق ہو جاتی ہے جبکہ لڑکے کے لیے شادی کی عمر اٹھارہ سال ہے اب ظاہر ہے کہ اتنی کم عمر میں شادی ہوگی تو کھیلنے کی عمر میں بچے کھلانے والے کام ہی ہوں گے آبادی تو بڑھ نہیں ہے نا آپ کو یقین ہونا ہو لیکن کینیا میں آج بھی کئی حصے ایسے ہیں جہاں اس سے بھی کم عمر میں لڑکے لڑکی کو شادی کے بندھر میں باندھیا جاتا ہے اور یہی دیش میں بڑھتی ہوئی جنسنکھیا کا مین ریزن ہے یوگانڈا افریقہ مہدوئیب میں دوستو اگر آپ سب سے ینگ دیش دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو ایک بار یوگانڈا ضرور جانا چاہیے جہاں سب سے زیادہ ینگ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں ہائی فورٹیلیٹی ریٹ لو ڈیتھ ریٹ جسے فیکٹر کی چلتے اس دیش میں جنسنکھیا دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے جس وجہ سے ہر دن ہزاروں بچے یوگانڈا کی دھرتی پر جنم لیتے ہیں یوگانڈا کا ایریا لگمک دوستوں دو لاکھ اکتالیس ہزار پانس سو اکیابن سکوائر کلومیٹر ہے اور اس ایریا میں چار کروڑ چورانوے لاکھ تریسٹھ ہزار چھہ سو آرٹیس جتنی کل آبادی ہے پاپولیشن گروت ریٹ 2.76 پرسنٹ کا ہے اور گلوبلی یہ تیسوہ سب سے بڑا دیش ہے آبادی کے ماملے میں دیش کا فٹیلیٹی ریٹ 4.334 برث پر ویمن ہے جبکہ یہی ریٹ دوہزار تیس میں 4.435 برث پر ویمن تھا یعنی دیش کی سرکار اور لوگ کچھ حد تک بڑتی آبادی کی پریشانیاں سمجھ چکے ہیں اور اسے کنٹرول کرنے پر کام کر رہے ہیں اس لیے آپ امید کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والے سمائے میں یوگانڈیس لسپ سے باہر ہو جائے سودان سودان کو دوستو نورت آفریقہ کا سب سے بڑا دیش مانا جاتا ہے جو مصر کے ساؤت میں پڑتا ہے یوں تو ہم سب مصر کو ہی پیرامیٹس کے ماملے میں نمبر ون رکھتے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ مصر سے بھی زیادہ پیرامیٹس سودان میں ہے اس دیش میں دوستو سے بھی زیادہ پیرامیٹس ہیں حالکہ چرچہ مصر کے پیرامیٹس کی ہی ہوتی ہے خیر آبادی کی بات کریں تو دوستو سب سے زیادہ جنسکھا کے ماملے میں سودان ایفریکن کانٹیننٹ کا نووہ سب سے بڑا دیش ہے اور اس دیش کی کول آبادی ہے قریب چار کروڑ نواسی لاکھ تیس ہزار جب یہ فوٹیلیٹی ریٹ کے ماملے میں دیش بھی پیچھے نہیں ہے حالکہ دوہزار اکیس میں فور پوائنٹ ٹو سکس برد پر ویمن سے گرتے ہوئے یہ ریٹ دوہزار چوبیس میں فور پوائنٹ ون سیرو فور برد پر ویمن کا ہو گیا ویسے سودان کو تو آپ ایک یونیک دیش مان سکتے کیونکہ یہاں کی پاپولیشن میں بڑھوتری اچھی میڈیکل فسیلیٹیز کی چلتے ہیں دیش میں کئی ہاسپیٹل ڈاکٹرز اور نرس ہیں جو ہر مریض کا اچھے ستھیان رکھتی ہے اور ساتھ ہی کئی نون پروفٹ آرگنائزیشن بھی ہے جو لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کھانا پروائیڈ کرانے جسے اچھے کام کرتی ہے اس لیے شاید دیش کی جنسنکھیاں لگاتار پڑھ رہی ہے دلچس بات یہ ہے کہ یہ دیش دیل کے بھنڈار سے سمرت ہے الجیریا جیہاں دو سو گلوبلی چوتیسوہ سب سے ادھا آبادی والا دیش الجیریا ایفریقہ کا دسوہ سب سے بڑا دیش ہے جہاں پاپولیشن بھر بھر کے رہتی ہے لگوں دیس لاکھ کی کیاسی ہزار ساتھ سو چالیس کلومیٹر میں پھیلے اس دیش پہ قریب چار کروڑ چھپن لاکھ چونسٹ سو لوگ دو ہزار تئیس تک رہا کرتے تھے جو اب یعنی کی دو ہزار چوبیس میں بڑھ کر چار کروڑ باسٹ لاکھ اٹھتر ہزار سات سو ہو چکے ہیں الجیریا کی یہ آبادی دنیا کی زیرو پائنٹ فائنٹ سیون پرسنٹ ہے وہی دیش کا فٹیلیٹی ریٹ 2.749 برز پر ویمن کا ہے اور یہ بھی پچھلے سال سے 1.43 پرسنٹ کم ہے دیش کا انیمپلائیمنٹ ریٹ 13.6 پرسنٹ کے لگ بھگ ہے اور اس دیش کے گنتی بھی گریب دیشوں میں کی جاتی ہے حالکہ یہاں تیل اور گیس کے پھنڈار ہیں لیکن 1962 سے لے کر اب تک سیم سطح پکش والوں نے نہ تو دیش کے وقاس پر دھیان دیا اور نہ ہی گریبی پر اس لئے یہ لوگ اب اپنے حساب سے زندگی جیتے ہیں گندگی میں رہنا ان کا شوق بن گیا ہے اور زیادہ بچے پیدا کرنا مجبوری تاکہ وہ بڑے ہو کر کچھ پیسے کمائیں اور گھر کے حالاتوں میں کچھ صدھار کیا جا سکے پر یہ سپنا زاتر سپنا ہی بنا رہتا ہے کیونکہ دیش میں نوکریوں کی مارا ماری ہے اوپر سے اب تو جنتہ بھی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سرکار کے ساری پولیسیز کولے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے خیر ہم امید کرتے ہیں کہ الگیریا کے لوگ کے زندگی میں ایک نئی صبح ضرور آئے گی تو دوستو یہ ہے افریقہ کے پانچ سب سے بڑے آبادی والے دیش امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مصنا ہو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی take care